بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة القدر سے لے کے سورة الحمزہ حمدہ سورة الحمدہ یہ نائنٹی سیون سے لے کے وان ہنڈڈ فور یہ آٹھ سورتیں جو مختصر ہیں جس میں ہماری اصل زندگی کے ریزلٹ کی بات تو یہی سے ہمیں یہ واضح ہوگا بہت مختصر ہے انشاءاللہ یہ جلدی ہو جائے گا اور آپ کو یاد بھی ہوں گی مجھے امید ہے دیکھیں سورة القدر میں قرآن مجید کے نزول اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی رات کا ذکر ہے پھر اس کے بعد سورة البینا میں نائنٹی ایٹ میں دین کا اصل حکم اور انکار کی وجوہات اور ریزلٹ کیا ہوگا پھر سورة زلزال نائنٹی ایٹ میں ہمارے عمل کا ڈیٹا بیس کیسا ہوگا ہمارا سورة العادیات میں دہشت گردوں اور مفاد پرستوں کے ریزلٹ کیا ہوں گے پھر سورة الحمدللہ سورة القارعہ میں ہماری بیلنس بیلنس شیٹ کی کچھ ریزلٹ آئے گا وہ ہمیں بتایا جائے گا پھر سورة التقاثر میں ہماری لالچ کے نتائج میں کیا ہوگا پھر سورة العصر میں ہمیں بتایا جائے گا کہ ہماری زندگی کی ٹائم سے فائدہ حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور پھر سورة الحمدلہ میں ہمارے عمل کے نتائج کیا ہوں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ ساری سورتوں کا ٹوپک ایک ہی ہے لیکن مختلف پہلووں سے اللہ تعالی نے ہمیں یہ بتا دیا گیا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہمارے اس قرآن کو اس رات میں نازل کرنا شروع کیا جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ فیصلوں کی رات ہے کیا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ فیصلوں کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِيْسْنِ رَبِّي مِنْ كُلِّ عَمْرِ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کی ازن سے ہر معاملے کی حکم لے کر اترتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر وہ سرسر سلامتی ہے طلوع فجر تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک خاص رات یعنی ہمارے لحاظ سے وہ رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیسی ہوتی ہوگی اور وہ ایسا ایک خاص ایک اللہ تعالیٰ کے ایک ڈیسینس کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں کہ بھی یہ کر لو تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پھر وہ زمین کی طرف اترتے ہیں اور یہ پورا یہ ٹائم چل رہا ہوتا ہے فجر کے ٹائم تا اب دیکھئے کہ ہم لوگ رمضان میں بڑی کوشش کرتے ہیں اچھا کئی بھائی سمجھ لگتے ہیں کہ شاید پونٹی سیون رمضان والی رات ہوتی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے طریقہ کہ جناب آپ نے یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن جب نازل ہوا تو رمضان کا ہی کوئی دن تھا لیکن اگزیکٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد نہیں کروایا کہ بھی یہ کس کونسی رات تھی تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کیا ہے کہ یہ رمضان کے آخری جو عشرہ ہے آخری دس دن اس میں کبھی ہوا ہے اور پھر یہ بھی کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ بھی اندازہ ہے کہ یہ وہ ٹاک رات تھی یعنی کوئی شہر ٹونٹی وان ٹونٹی 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 فائب ٹونٹی سیون ٹونٹی نائن تھی تو اس میں آپ نے یہی سکھایا صاحبہ اکرام رضی اللہ عنہ کو کہ بھی رمضان کے پورے پیریڈ میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں اور فرمایا گیا کہ یہ راتیں تو ضرور کیا کریں تو یہ ظاہر ہے کہ ہم پہ یہ نفل ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے لیکن کر لیں تو بہت بڑا عجر ملتا ہے تو اس میں اصل ایمپورٹنٹ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا کس ٹائم پہ چل رہا ہے معاملہ نہیں اصل ایمپورٹنٹ یہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ تو وہ ایٹیٹیوڈ ہمیں سکھایا گیا کہ جنب اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم میں آپ کا یہ قرآن نازل کیا تھا تو اسے سے ہم اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل اور ضبور بھی اسی ٹائم میں ہی نازل کی ہوگی اور اس کا پھر ریزلٹ یہ ہی ہے کہ ہم ہمیں جب اندازہ ہو جائے اب جیسے کچھ روایات سے مل گیا اندازہ میں تو چلیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں ضرور اللہ تعالیٰ کی پوری عبادت کرتے رہے تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں بس یہ اوبجیکٹ تب اگلی میں دیکھئے اگلی سورہ تُل بھئی نام ہے اب دن دین کا اصل حکم یہاں پہ آیا اور پھر انکار کی وجوہات کیا اب دیکھیں کہ انکار کی وجوہات اس میں یہ ارشاد ہوئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُ مِنَ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنفَقِّينَ حَتَّى تَعْطِيَهُمُ الْبَجِّنَ رَسُولُمْ مِنَ اللَّهِ يَطْلُو سُحْفَ مُتَحْحَرَ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَ اہلِ کتاب اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا وہ اپنے زد سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کی خواہش کے مطابق واضح ثبوت ان کے پاس آ جائے یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسا فرشتہ رسول جو اچھوتے اور آخ تلاوت کرتا ہوا اسمان سے اترے جن میں ان کے لئے صاف ہدایتیں لکھی ہوئی ہیں یعنی اب اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاں پر پہنچ رہی تھی تو اب ایشو یہ آ رہا تھا ان لوگوں کو کہ جو لیڈرز تھے خاص طرح پر مذہبی لیڈرز جو مشرقین میں سے بھی تھے اسی طرح اہلِ کتاب کے بھی بعض لوگ تھے تو ان تک بھی یہ میسج پہنچ گیا تھا اور وہ یہ میسج جو ہے وہ پہنچا رہے تھے مکہ والوں میں تو انہوں نے یہ کہا کہ آجی ہم قرآن کو تب جو ہے خدا کر کتاب جو ہے مانیں گے جب فرشتے جو ہے اوپر اسمان سے اترتے ہوئے وہ ایک پورے اوراک اوراک کیا ہے کہ ایک اس طرح کی ایک بک کی شکل میں لیتا ہوا تلاوت کرتا ہوا نیچے اترے اور ہمیں ساری ہدایتیں لیں حالانکہ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہدایتیں دے دیں اور سب وجہ لیکن یہ صرف اصل میں ان کی نیت تھی کہ صرف اور صرف بس پروپیگنڈا کرتے ہوئے اس کے اگینسٹ کچھ معاملہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب اس میں خاص طور پہلے کتاب پہ کہ جن کا میسیج مکہ مکرمہ میں پہنچ رہا تھا یعنی ہوتا تھا کہ لوگ سفر میں جاتے تھے اور جاتے آتے پھر اسپیشلی جو بنی اسرائیل کے یہ ہوتی تھے ان سے ملاقات ہوتی تھی تو یہ اب قرآن کی باتیں سناتے تھے تو وہ آگے کہتے تھے تو اس وقت عرب جو ہیں وہ اہل کتاب سے زیادہ متاثر تھے یہ پڑے لکھے لوگ ہیں خود وہ پڑے لکھے نہیں ہوتے تھے عرب جو ہیں تو اس لئے ان سے متاثر ہوتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُمُ الْبَجِّنَا حقیقت یہ کہ اہل کتاب اس طرح کی واضح ثبوت اپنے پاس آ جانے کے بعد فرقہ پرستی میں جا پڑے یعنی اصل میں کیا ہوا کہ اہل کتاب میں سے بہت سے فرقے بنیں جس کی ایکزیمپل ابھی بھی موجود ہے جیسے یہودی اور کرسچنز اچھا کرسچنز کے اندر پھر تین فرقے الگ الگ ہو گئے جیسے کیتھولک پروٹیسٹنٹ اور اسی طرح پھر اس میں ایک اور ان کا ایک فرقہ جو رشیہ کے کرسچنز کا ہے ارثوڈاکس انہیں کہتے ہیں تو اس طرح سے دیکھئے یہ تین ان کے ہاں بن گئے اس طرح یہودیوں کے ہاں بھی کئی فرقے بن گئے تو فرمایا کہ یہ اصل میں اس بنیاد پر وہ کر رہے ہیں اچھا پھر کیا پرستی میں کیا ہوتا تھا کہ اب وہ ایک کوئی ایشو ایک تیار کیا اور تیار کرتے ہوئے اب وہ اپنے لیڈرز جو ہے وہ اس میں اس کو کرتے اور لیتے لیتے اب اس کو کپنا بقاعدہ جو جو ان کے مرید بن جاتے ہیں ان کو لے کے اپنا ایک ساتھی ایک گروپ بنا کے وہ چلتے تھے اور پھر آگے پولٹیکل معاملات کو کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کو حکومت میں کنٹرول آیا تو میں مقصد یہ تھا ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے تو یہ دیکھئے کہ یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے بتایا اور پھر آگے بتایا کہ ان کو حکم کیا تھا یہ خطرات کو پڑھ لیں یہی حکم ہے ان کی حکم یہی ہوا تھا ان کا حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے اطعات کو اس کے لئے خاص کرتے ہیں یعنی بالکل مخلص طریقے سے اللہ کی اطعات کرے پوری یقصوی کے ساتھ اور نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے یہی سیدھی ملت کا دین ہے تب یہ دیکھئے کہ یہ دین کا وہ حکم ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک چلا ہو یعنی اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اللہ تعالی سے بالکل مخلص ہو کے یقصوی کے ساتھ اللہ تعالی پر فوکس کرتے ہوئے اللہ تعالی کی عبادت کریں اس کی اطعات کریں اللہ تعالی کے جو حکم آتا ہے اور خاص طور پر نماز اور زکاة کا حکم یہ زیادہ تھا ابھی آپ تورات کو پڑھ لیں اس کی ٹین کمانڈمنٹس کو پڑھ لیں اسی کے اندر آپ کو یہی ارشادات نظر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور مجرمی جو جرم ہے اس کی ڈیٹیل بھی وہاں پہ آپ کو ٹین کمانڈمنٹس میں ملیں گے دیکھئے کہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا اصل دین ہمیشہ سے یہی را ہے ایتھکس سے میرے کہ جھوٹ ہمیشہ ہی برا فراوڈ اور کرپشن ہمیشہ بری ہے عبادت کرنا لوگوں کی خدمت کرنا یہ ایک دین کا ہمیشہ حکم رہا ہے ہاں وہ ٹھیک ہے کہ شریعت میں تھوڑا سا مائنر سی کچھ چینجز اگر آئی تو وہ ضرورت تھی کہ ایک ٹائن کے ساتھ ساتھ کہ ایک پورے ایشوز جو ہیں وہ اس طرح سے ہو گئے کہ اب جیسے اب جس وقت لوگ ایک ہنٹنگ ایج کے تھے تو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ شریعت کے حکامات مثلاً زکاة کا حکم یہ ہے کہ اپنے بھی تمہارے جانوروں میں سے تم زکاة دو پھر اگریکلچر لے جائی تو اس میں اگریکلچر کے اندر بھی زکاة کے حکم آگئے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ حکم آگئے کہ آپ یہ جو جانور بھی آپ رکھے ہوئے اپنے فارم میں تو اس میں سے بھی آپ زکاة دیجئے اس کے بعد پھر اب انڈسٹری لے جائی اور اب انفرمیشن آئے جائی تو یہاں پہ بھی جو ہماری اندنی ہوگی تو اس کا بھی ہمیں زکاة دینا تو یہ دیکھیں یہ سب چیزیں ایسی مائنر سی چینجز کہ ایک سچویشن کے ساتھ ساتھ وہ آئیں بس اور کچھ نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کا دین ہمیشہ یہ کی رہا ہے اب ہوتا یہ کہ اب مختلف لوگوں نے فرقے بنا دیئے گروپس بنا دیئے بنا کے پھر اب اسی پہ اپنا ایشو بنا لیتے ہیں حالانکہ وہ دین میں کوئی خاصی شونی ہوتا کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی لیکن اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے اور وہ کرتے چلے آتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ اصل دین کا حکم اہل کتاب کو بھی یہی تھا میں بھی یہی ہے تو اب فرمایا کہ اب اس کا ریزلٹ کیا ہو اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا مِنَهَلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ اَفِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ اَفِيهَا اُلَائِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّ اہلِ کتاب اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے اس حد دھرنی کے ساتھ قرآن کا انکار کر دیا ہے تو یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اسی میں ہمیشہ رہنے کے لئے یہی بدترین مخلوق ہے یعنی سب سے جو بدترین مخلوق چاہے وہ مشرقین میں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اہلِ کتاب کے تھے اور اس کے بعد پھر اور بھی جو لوگ ہوں جن میں اللہ تعالیٰ کا یہ میسج پہنچ گیا ان کو سمجھ آگئے اور پھر بھی انہوں نے انکار کیا تو ان کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کی صدا کی ایک وارننگ کر دی انہیں بتا دیا کہ یہ ریزلٹ ہوگا آگے تمہاری مرضی کہ یہ بدترین مخلوق ہوں گے انسانوں کے اندر سے سب سے بدترین یہ لوگ ہیں اور پوزیٹف کون نے یہ بھی بتا دیا اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی بہترین مخلوق ہیں جزاؤہم اندر ربہم جنات عدم انتجری من تحتیل انہار خالدین فیہا بدا رضی اللہ عنہم رضو عنہ ذالک لمن خشیہ ربہ فیہا عبدر رضی اللہ عنہم رضو عنہم اس ٹائل میں بھی عرب جو ہے اسے بھی کہہ لیتا ہے تب یہ بھی کر سکتے ہیں اس کا ہے کہ اس کا صلح ان کے رب کے پاس ہمیشہ کے باغ ہے جس کے نیچے نہریں بیاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوا یہ صلح ان کے لیے کہ اپنے رب سے بندے کے خبردار کرتے رہے خبردار رہے جس میں اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات تھے اس پہ اور پھر اس پہ عمل کرتے رہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں unlimited life اللہ تعالیٰ دے گا اور اس کے لیے آپ کو بہت سی مثالیں پچھلی صورتوں میں آپ نے پڑھ لی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ذات طور پر فوکس باغ اور نیچے نہریں تو اس طرح کا ایک اس طرح کی آپ خود بھی آج اگر آپ دیکھ لیں آپ کو میں یہ ایک سیجیشن دوں گا کہ آپ پہاڑی علاقوں میں مثلاً آپ کاغان ناران میں آپ چلے جائیے آپ اور اوپر چلے جائیے اور مثلاً آپ سوات میں یا آپ جیسے آپ چلے جائیے گل گیت اور سکردو کے ایریے میں اور اس سے بھی اوپر جا کے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جناب ایسے باغ اور جتنے ہوں گے اور اس میں آپ خود جا کے فیل کیجئے گا کہ آپ کو کتنا اچھا لگے گا اور پھر نیچے سے نہریں اور دریاء برس رہے ہوں گے نیچے اس کو پھر وہاں کی خوشبو اور ہوا کو آپ وہاں جا کے انجوائے کر سکتے باقی پچر تو آپ یہاں بھی کر سکتے تو آپ یہ دیکھ لیجئے اور اس میں آپ دیکھئے کہ یہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیئے جنت کی کہ جناب جس کو ہر ٹائم کے اور ہر ایریے کے لوگ سمجھ لیں اس کے علاوہ کیا بینفٹ ہوں گے اس میں آپ ایزیوم کرنے آج کی دنیا میں جو سب کچھ مل رہا ہے بینفٹ کے لیے آپ کو انجوائیمنٹ کے لیے تو اس سے بھی زیادہ اچھی قوالیٹی کے آپ کو وہ مل رہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے جو میں نہیں پتا کہ جیسے مثال کے طور پر آج آپ لوگوں کو ایک انعائت ملی بھی ہے انٹرنیٹ کی جس کے ذریعے آپ ساری انفرمیشن لے لیتے تو اگر لیٹس پوز کوئی پانچ سو سال یا ایک ہزار سال پرانے انسان سے ملاقات ہو تو ان کو اگر سمجھائیں گے کہ جناب ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے اور کمپیوٹر ہے ان کو سمجھ نہیں آئے تو یہی ہمارا معاملہ ہے کہ ہمیں جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گے ہمیں معلوم نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایکزیمپل کے طور پر کچھ انسان کی چیزوں کو جو ہمیشہ سے ہر ٹائم میں موجود ہیں تو ویسی بتا دیں کہ اس ٹائپ کی آپ کو جنت ملیں اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور پھر وہ بندے بھی اللہ تعالیٰ سے بہت راضی ہوں گے بہت خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ جو جو انعیتی نے دے گا تو یہ ہے جناب ریزلٹ اب دیکھ لیجئے سیلیکشن ہماری ہے ہم نے ڈیسینن لینا ہے کہ کیا راستہ لینا ہے اور کونسا نہیں یہ اپنی مرضی اب اگلی سورت سورت زلزال جس میں ٹاپک یہ ہے ہمارے عمل کا ڈیٹا بیس یہ اس کا ہے تو اس کا دیکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا کیسا ڈیٹا بیس ہوگا کہ جس میں ہماری انفرمیشن کیا ہوگی اس کو کچھ سورتوں میں آپ پڑ چکے ہیں اور کچھ یہاں پہ بھی فوکس ہے یہ بھی دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ازا جب زمین ہٹا دی جائے گی جس طرح اسے ہلانا ہے اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر ڈال دیں گی یعنی آپ کہیں لیجئے کہ اس طرح کا کوئی زلزلہ ٹائپ کی چیز ہوگی کہ جس سے زمین میں جتنی مخلوق ہیں ساری کے ساری نکل کر کھڑے ہو جائیں اور زندہ بھی ہوں گے زندہ ہو کے سامنے نظر آ جائیں اب آئیں گے پھر کیا ہوگا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَا اِذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا فَإِن بِأَنَّ رَبَّكَا اَوْحَا لَهَا اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا اس دن وہ اپنی سب کہانی کیا سنائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم دیا ہوگا یعنی اب کیا ہے کہ انسان جب شعور میں اٹھیں گے کہیں گے یہ کیا ہوا ابھی کدھر آگئے ہم یہ کیا معاملہ تو اس وقت پھر اس دن میں اپنی ہر کہانی کر کے سنائی جائے گی اب یہ کہاں سنائی جائے گی اور یہ کہانی کی کیا ہو سکتا ہے فلم ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک پریزنٹیشن جیسی شکل ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ایک کم مندازہ ہی کر سکتے ہیں نا اپنا کہ یہ ہوگا اور پھر اس میں ہوگا کیا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور موقع پر یہ بتایا کہ آپ کے جسم کا ایک ایک حساب ہو جا کہ بتا رہا ہوگا ہاتھ بھی مارے بتا رہے ہوں گے آنکھیں بھی بتا رہی ہوں گی یہ کیا آپ اب چاہے نیکیوں برائیوں جو بھی ہیں پوری وہ آئیں گی اور پھر تمہارے رب کا حکم بھی آ جائے گا کہ جناب یہ ہے آپ کا ریزلٹ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے اس لیے کہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں یعنی پہلے تو بہت سے لوگ ہوں گے ایک دوسرے کو اسی میں وہ پریشان ہو رہے ہوں گے اس کے بعد الگ الگ جگہ پہ آ جائیں گے وہاں پورا ڈیٹا بیس مل جائے گا جس میں پوری ان کی انفرمیشن ہو رہی ہوگی اور ریزلٹ بھی ہوگا ان کے ایکزیم کا پھر جس نے ذرا برابر بھلائی کی ہوگی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر بھلائی کی ہوگی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا اور اس میں تو پھر آپ اس طرح کی سیچویشن کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ڈیٹا بیس ہمارا ہوگا اور اس ڈیٹا بیس میں یہ ایک مثال میں نے یہاں پہ یہ صورت القارعہ میں کر دی ہے تو لیکن یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ اس طرح کی ایک پوری کوئی میرا اندازہ ہے کہ بیلنشیٹ اس طرح کی بن کے آ جائے گی جس میں ہمارے ایسٹس ہیں اور لائیبیلٹیز ہیں جو ہم نے گناہ کی ہیں لیٹس پوز ہے کہ انسان کے اگر فیفٹی میلین ون تھاؤزن نے کیا جو اس نے اچھے عمل کی ہیں مائنس ون تھاؤزن تو اسی میں سے ہو کے نیٹ ریزلٹ فیفٹی میلین ڈالر اس طرح کا آپ کو پورا بینفیٹ مل جائے گا جنت کے لئے دوسرے انسان ہو سکتا ہے ان کے ٹین تھاؤزن میکی ہیں لیکن گناہ اتنے بڑے بڑے اور اتنی بری قوالیٹی کے ہوں گے کہ لائیبیلٹیز مائنس ون ہنڈرد ٹین تھاؤزن ملین نیٹ سپوز ہے تو ان کی بیلنس شیٹ نکل کے مائنس ون ہنڈرد تھاؤزن ملین یہ بن جائیں گے تو پھر ان کو کیا جوتے ہوں گے کیا کیا ان کے ریزلٹ ہو رہے ہوں گے تو یہ ہے یہ اللہ تالہ کا ڈیٹا بیس اندازہ یہ ظاہرہ ہمارا انسان کا لیکن ظاہرہ کہ ہم نے اپنے ٹائم کے لحاظ سے سوچا ہے اور ریالٹی میں اس سے بھی زیادہ ڈیپتھ اور اس میں سے وہ آ جائے گی یہ ایک سیکنڈ کا بھی ریزلٹ آ رہا ہو اور اس میں انسان اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ نہیں جناب یہ جو ایجزیم جس نے چیک کیا وہ غلط کیا وہ بھی نہیں ہوگا کہ پورا انڈرڈ پرسنٹ آ جائے گا اور کوئی ایسا دو ساتھی بھی نہیں ہوگا کہ جو مسئلے کا حل بھی کر دے وہ بھی نہیں ہوگا تجنب یہ ہے آخرت کا ریزلٹ اس کو پھر صورت العادیات دیکھئے تو اس میں خاص طور پر فوکس کیے دہشت گردوں اور مفعاد پرستوں کے لوگوں کا ریزلٹ کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کیلئے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَن فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَن فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَاثَرْنَ بِهِ نَقْعَن فَوَسْتْنَ بِهِ جَمْعَا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُود ہامتے دوڑتے گھوڑے یہ ایک ایویڈنس دیتے ہیں کہ پھر ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے پھر صبح دم دھاوا صبح دم دھاوا کرتے پھر اس پہ غبار اڑاتے اور اسی کے ساتھ مجمع میں گز جاتے کہ حرم کے سائے امن میں رہنے والا یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ یعنی اب یہ خود قریش کے لوگوں نے بھی حرکت کی ہوئی تھی اور کچھ اور قبائل کے لوگ تو یہ بڑا قومنطہ معاملہ کہ جناب اپنے ایسٹ سب کم ہو گئے تو چلو جی کیا کرتے کہ پورا قبیلہ دوسرے قبیلے پر جنگ کے لیے وہ کرتے کہ اپنے گھوڑوں پر تیزی سے جناب آتے تو گھوڑوں سے پھر یہ چنگاریاں ان کی سپیڈ سے جو ہے ان کے ٹاپوں سے اس طرح سے وہ آگ سے نکل رہی ہوتی تھی زمین پہ اور بڑی سپیڈ میں جناب مٹی بھی ہر طرف بھر رہی ہوتی اور اس میں جناب اس دوسرے قبیلے کے جناب گز گئے اور ان کے گھروں میں سب چیزیں چھین لیں اور بندے مار دیئے اور جو خواتین رہ گئیں تو ان کو اپنا غلام بنا کے ان کو لے آتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہی ایویڈنس ہے کہ اپنا شکرے ہیں اس طرح کی عرکتیں تو آج کل دیکھئے آج کل چلے گھوڑوں پہ اترہ نہیں ہوتا لیکن دہشت گرد بم سے آکے اس طرح مار دیتے ہیں یا لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں مفاد پرست بھی یہی کرتے ہیں کہ کچھ کرپشن کر لیتے ہیں کچھ یہ عرکت کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اغوا کر کے لوگوں سے کر لیتے ہیں ڈاکو جو ہے اور کچھ لوگ جو ہے جس کا جو طریقہ آتا ہے وہ کر لیتے ہیں کہ یہ ناشکرہ ہے انساء تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدَ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَرِهِ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اس رویے پر خود گوا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دولت کی محبت میں بڑے سخت ہے کہ یہ جتنے دہشتگرد مفاد پرست اور جتنے لوگ ہیں کرپشن کرنے والے سب کو اچھی طرح پتائے کہ انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں اور یہ دولت کی محبت کے چکر میں یہ لگے ہوئے ہیں ابھی بھی دہشتگردوں کو دیکھئے تو وہ بس اعلان اپنا اس ٹائل سے کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی حکم ہے علاقہ دین میں تو پہلے ہی بتا دیا کہ بھی کسی پہ قتل کرنا یہ سب انسانیت کے برابر قتل کرنے کے برابر گناہ ہے خود تورات میں بھی دیکھنے ٹین کمانڈمنٹ میں یہی ہوگا اور قرآن پاک میں بھی یہی ہوگا لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی پہ کچھ نہ کچھ وہ بہانے سے وہ کر کے مار لیتے ہیں یعنی مسجدیں اڑا دیتے ہیں اور اوپر سے کوئی نہ کوئی مذہبی بہانہ ایک کر لیتے ہیں جو بھی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں میں کسی کے نام نہیں لیتا لیکن جو بھی ہیں سب ایسے ہی ہیں اچھا کچھ یہ کر لیتے ہیں کہ اغواہ کر لیتے ہیں چلو وہاں سے کچھ پیسے مل جائے کچھ ڈالر مل جائے مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف دولت کی محبت کے لیے اور اسی طرح حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے بھی مقصد ہوتا ہے کہ بہت بڑا فانڈہ ہے اس پہ قبضہ آ جائے تو سیاستانوں میں بھی آپ کو نظر آتے ہوں گے کہ ان کے ہاں بھی بقاعدہ بدماشوں کی ایک پور ٹولی ہوتی ہے کہ جو یہ حرکتیں کرتے ہوتے ہیں اچھا اب جو مخلص ہوتے ہیں بیچارے لڑکے لڑکے سے وہ ان میں سے ان کی باتوں سے وہ گمراہ ہوکے ان کے ساتھ آ جاتے ہیں اور وہ بیچارے پھر وہ بھی ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں آجتہ ایسا تو پھر ان کو انجیکشن بھی لگا دیتے ہیں اور ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں تو یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ پہ اگر ایسا واقع ہو تو پھر بچنا ہے ان سے تو فرمائے پھر کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبریں اگلوائی جائیں گے اور سینوں میں جو کچھ ڈیٹا بیس ہے وہ ان سے نکال لیا جائے گا بے شک ان کا رکھ اس دن ان سے خوب واقع ہوگا یعنی پھر ریزلٹ یہ ہوگا کہ جتنا ڈیٹا بیس ہے خود ہر انسان کے اپنے سینے میں اور اب سائنس نے تو یہ بتایا کہ آپ کے برین کے اندر بہت بڑے ملینز کے سیلز ہوتے ہیں اور ان کے اندر ڈیٹا بیس پڑا ہوتا تھا تو اس میں تو یہ ہوا کہ خود میرا ہی پرسنل معاملہ ہوا کہ میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ پورا برین کا بڑا حصہ کٹا گیا اور یہ معاملہ ہوا اور ڈاکٹرز تو کہہ رہتے ہیں کہ ان کو کبھی میموری بھی یاد نہیں آئے گی وہ زندہ بھی نہیں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے زندہ کر بھی دیا اور میموری بھی جب آنی شروع ہی تو جن جن سیلز میں ڈیٹا پڑی ہوئی تھی سارا ڈیٹا بیس نکل گیا آگیا میموری بھی آگئے تو دیکھئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزیمپل کے طور پر انسانوں کو بھی ایسا کر کے بھی دکھا دیا کہ آپ سب کبھی ایسا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح سے پھر اللہ کو سب بھی پتا ہوگا اس کا ریزلٹ بھی ہوگا اور ریزلٹ ہوگا کیا تو یہ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اب یہ سورة القارعہ میں یہی ہے یہ آپ کا کوئی بیلنش شیٹ جو آئے گی وہی ریزلٹ ہوگا اس قسم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کیلئے اچھا اللہ تعالیٰ کیوں رحمت فرما رہا ہے کہ میں یہ پوری انفرمیشن بتا رہا ہے بھی ریزلٹ تمہارا ایسا ہوگا اس لئے ابھی تیاری کرلو مقصد یہ ہے القارعتم القارعتم مادراکم القارع کھٹ کھٹانے والی اب یہ کھٹ کھٹانے والی کیا ہے یہ کوئی ڈیزاسٹر ہے کیا ہے ڈیزاسٹر تمہیں کیا معلوم کہ یہ کھٹ کھٹانے والی ڈیزاسٹر کیا ہوگا اب کو تو یہ یاد ہوگی صورت اس نے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں یہ موٹس موٹس ہوتے ہیں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کہ اس کو اول کہتے ہیں اس کی طرح ہو جائیں گے اس کی تصویر بھی میں نے ایک بنا دی ہے یہ دیکھئے کہ اس طرح کے آپ کے یہ جو موٹس ہیں جو پتنگیں اس طرح کے ہوتے ہیں ابھی آپ کو شہروں میں اتنے نظر نہیں آتے دیارت میں آپ کو نظر آئیں گے رات میں تو اس طرح کے انسان کی احسیت ایسی ہو جائے گی اتنے ہزاروں پتنگیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اندر روشنی بھی ہو رہی ہوتی ہے تو بھی اس طرح سے انسانوں کی بس یہی احسیت ہوگی اس طرح جن نکلیں گے اور پہاڑ جو ہے یہ دھنی ہوئی اون یہ دیکھیں اس کی بھی ایک شکل یہ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جب یہ دھن کے یہ شکل بن جاتی ہے ایسی ہو جائے گی تو پھر یعنی جب بالکل کوئی حیثیت نہیں زمین کی کوئی حیثیت نہیں پہاڑوں کی کوئی حیثیت نہیں تو پھر ریزلٹ کیسے آئیں گے اب وہ پچھلی صورتوں میں بتایا گیا کہ ابھی آپ کا ریزلٹ آنا ہے اب ریزلٹ کیا ہوگا پھر جس کے پلڑے یہ سکیلز جس پہ آپ بدن چیک کرتے ہیں تو یہ اس ٹائپ کی ہوں گے کہ جس کے بھاری ہوئے یعنی جس کی نیکیاں بھاری ہوئیں تو وہ دل پسند ایش میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہے اور وہ کیا سمجھے وہ کیا ہے وہ دہکتی آگ ہے کہ اس میں وہ پھکے جائیں گے تو یہ آپ تو ظاہرہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو میں بتا بھی دیا تو یہ اس کو میں نہیں سی لیے جسٹ ایک ایگزیمپل کے طور پر کہ اگر ایک بندے کے ایسٹس نیکیوں کے وہ ففٹی ملین نیکیاں ہو گئیں پلس ون تاؤزن اور بھی ہو گئیں اور ون تاؤزن کے گناہ کر بیٹے وہ لائیبلیٹیز ہیں تب بھی بیلنس ففٹی ملین یعنی وزن اتنا ان کا زیادہ آ جائے گا تو سیدھے پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ان غلطیوں کو اور وہ پہنچ جائے گا نیکیوں دوسرے انسان کو دیکھئے کہ فرض کرنے کے ٹین تاؤزن نیکی ہیں لیکن مائنس ون ملین نیابیلیٹیز ہیں جو گناہ کر بیٹے ہیں جو لوگوں پہ قتل کرتا رہا یا دہشتگردی کرتا رہا یہ سب ریزلٹ ہے تو اب دیکھئے مائنس کریں اس کو تو ور ہنڈرڈ ملین مائنس آیا تو یہ پھر ان کی دہکتی آگ ہے ریزلٹ یہ آگے اپنی مرضی جو چاہے سلک کروے جو بھی پسند آ رہا اگر آگ اور گہتی دہکتی آگ پسند ہے تو وہ اس طرف آپ چلے جائیے اور اگر دل پسند ایش کی ہوگی کہ جس کی ڈیٹیل آپ پچھلی صورتوں میں آپ پڑ چکے تو بھئی اس طرح کی آپ کے لیے جرنا تو ہوگی تو آپشن ہمارے لیے عمل ہم نے کرنا ہے ریزلٹ اللہ نے دینا تو یہ اب اگلی دیکھئے صورت التکاثر یہ ہماری لالچ کے نتائج کیا ہوں گے اس کی یہ ہمارے ہم بہت مٹیریلزم ہے تو اس کا کیا ریزلٹ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلہ صوفت علمون سمک اللہ صوفت علمون بہت کمانے اور اس نے دوسروں سے بڑھ جانے کی لالچ نے انہیں خفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے نہیں یہ کچھ نہیں ہے انسان ہرگز نہیں تم جلد جان لو پھر سنو یہ کچھ نہیں ہرگز نہیں یہ کنفرم ہے کہ تم جان لو یعنی ہوگا کیا دیکھیں کہ ہم کماتے ہیں ظاہر آپ بزنس کرتے ہیں جوب کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں تو یہ بالکل حلال ہم کماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بھائیوں یا اپنے دوستوں سے کمپیٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لئے زیادہ افورٹ ادھر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو بالکل اگنور کر دیتے ہوتے ہیں ہمارے ہی اکثر غلطی تو ہوگا کیا اس کا ریزلٹ کہ پھر ہم قبروں میں پہنچیں گے اب قبروں میں کیا ہوگا یہ تو ایک خاص ایک جس ایک ہماری ایک نشانی ہے کہ جس میں ہم پہنچ جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ فرشتے ہماری جو روح ہے اس کو جو اصل شخصیت ہے اس کو تو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے ڈیٹا بیس میں لے جاتے ہیں اور رہے ہمارے جسم تو وہ قبر میں رہتے ہیں لے کے آستہ آستہ دیمج ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں معاملہ لیکن اصل حیثیت ہماری اس شخصیت کی ہوتی ہے تو اس میں پھر ہوگا کیا کہ تم جلد جان لوگے تمہیں پوری انفرمیشن کنفرم آ جائے تو اچھلے بھئی ابھی تیار کو جاؤں ہونا یہ کنفرم یہ تم اس طرح غافل نہیں ہو سکتے تھے ہرگز نہیں اگر تم یقین سے جانتے کہ دوزخ دیکھ کر رہو گے پھر جانتے کہ تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے پھر دنیا کے سب نعمتوں کے بارے میں اس نے تم سے ضرور پوچھا جائے کہ جناب اگر تمہیں یہ سچ مچ تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا اور یہ تو تب تو تم نیکیوں کو سیلیکٹ کر لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان یہ رکھا ہے کہ ہمیں انفورمیشن میں بتا دیا کہ یہ ہونا ہے اور ابھی نہیں آتا لیکن اس کی اگزیمپل ہمیں بھی پھر نظر آ جاتی ہی ہسٹری میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے یہ جزا اور صدا کا کر دکھا دیا اور ہمارے ساتھ زندگی میں مشکلات آجاتی تو یہ وہی ایک اگزیمپل ہوتی ہے کہ جنب میں ایسے معاملات ہوں گے اور جب اب ہمیں بڑی نعمتیں ملتی ہیں بڑے بینیفیٹس ہمیں گھر مل گئے گاڑیاں مل گئیں انجوائے کر رہے تو یہ سوچ لے اب دیکھئے کہ اس میں اس زندگی کو ٹائم سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کیسے ہم اپنا کو بہتر کر کے جنت تک پہنچ سکتے ہیں کوالیفائی کیسے ہو سکتے ہیں یہ صورت العسر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے نعمت اللہ کی ہمیشہ کے ٹائم سے ثبوت حاصل ہے کہ یہ انسان خسارے میں پڑھ کر رہے اچھا دیکھئے ٹائم کے لحاظ سے بھی آپ سوچ لیجئے کہ پچھلی ہسٹری میں یہ ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو رکھ کر سامنے ان کے سامنے اور دوسرا ٹائم سے یہ بھی ایویڈنس ہے خود ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی مشکلات بھی آ جاتی ہیں کبھی ایک بڑے بینیفیٹ بھی مل رہے ہوتے تو انسان خسارے میں پڑھ کر رہیں گے کہ جو یہ اپنی ٹائم میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سے انسان پھر بھی اپنے لاؤس کے طرف ہی چلے جاتے کہ جو سیلیکٹ یہی کرتے ہیں کہ وہ جہنم والی سائٹ کو لے لیتے لیکن اس کو مانتے نہیں بس اتنی بات ہے اگر نہیں مانا اور تب بھی وہ آگئی جہنم تو پھر تو مصیبت پڑ جائے گی اور اگر جہنم نہیں آئے اور پھر بھی مانے رہے اور نیکیاں کرتے رہے تو کیا نقصان ہے انہیں دونوں بینیفٹ میں یعنی ایمان اگر جہنم پہ ایسا ہو تو سمجھ بھی لے بندہ اور اگر سوچے کہ یار ٹھیک ہے میں پھر بھی اس کے لحاظ سے اتیاد کر لو ہو سکتا ہے کہ اگر آجا تو یہ ہو گا اور نہ ہو تو کوئی نقصان دیں انہیں ہم اللہ پہ پھر بھی ایمان رکھتے ہوں تو پھر کوئی نقصان کوئی نہیں تو ٹھیک ہے لے لے تو اللہ تعالیٰ بتایا کہ جناب جنت میں کوالیفائی کون ہوں گے اللہ لذین آمنو وعمل الصالحات وتواصو بالحق وتواصو بالصابر لیکن وہ انسان نہیں وہ نقصان میں نہیں جو لوسز میں نہیں جو انسان وہ کون ہے ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کی ایک دوسرے کو حق کی نصیت کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیت کرتے رہے تو یہ چار کوالیٹی ہے کہ یہ اپنی کوالیفیکیشن یہ کر لیں ایمان اللہ تعالیٰ پہ قائم رکھیں اللہ کے رسولوں پہ فرشتوں پہ اللہ کی کتابوں پہ یقین رکھیں پھر جو نیک عمل بتائے گئے ہیں قرآن مجید میں تورات میں انجیل زبور میں وہ بھی اس پہ عمل کرتے رہے ایک دوسرے کو بھی اپنے بھائیوں اور پھر ان کو ثابت قدمی یعنی اب جو ایمان پہ رہے تو اس میں ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ مشکلات ابھی بھی آنی ہیں اس زندگی بینفیٹ بھی مل جب بینفیٹ آنے تو اللہ کا شکر کرنا جب مشکلات آئیں تو اللہ تعالیٰ پہ صبر کرنا تو پھر ہم کوالیفائی ہو گئے جنت کے لئے یہ کنفرم ہے اور جو لوگ کوالیفائی نہیں ہوئے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اگلی صورت میں آپ پڑھ لیجیے تو یہ ان کا ریزلٹ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اے رسول تبایہ اور اس شخص کے لئے جو آپ پر اشارے کرتا ہے اور آپ پر عیب لگاتا ہے یعنی اب یہ قریش کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پہ جب قرآن سنتے تھے تو کچھ مذاق کر کے اور کچھ اس طرح آپ کی ایک حیثیت کو کم کرنے کی کرتے تاکہ لوگ پر اپے گھنڈا کرنا اور جی یہ تو جی آتا ہے اس طرح یہ آجاتا ہے ایس شاید یہ اچھی اللہ اللہ نے بتایا کہ یہ اس طرح کی عرکت کرتے ہیں تو فرمائن کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھ ہے اس کا خیال یہ ہے کہ اس کے مال نے اس ہمیشہ کے لیے زندگی بخش دی ہے ابو جہل بھی ابو لہب بھی ولید بھی اس طرح کے اور بہت سے لیڈرز نے ان کے پاس بہت بڑا فنڈ تھا کیش بڑا بچایا ہوا تھا اور بہت کچھ تھا ان کے پاس ایسٹس بھی تھے تو ہوگی تو یہ سوچ رہے تھے اور کیوں اس لیے کہ وہ لیڈر بنے ہوئے تھے ایک قریش قبیلے کے ہیڈ کے طور پہ تو اس لیے ان کی حیثیت اچھا پھر وہاں سے عزت اور قبائل بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے تو ان کو اپنا سٹیٹس حاصل تھا آپ دیکھئے تو آج کل کے بھی جو بڑے لیڈرز ہیں چاہے مذہبی طور پہ ہوئے یا پولٹیکل بہت بڑے سیاستدان تو ان کے بھی آپ کو کچھ ایسا ہی تکبر ٹائپ کا فیل ہوگا اگر آپ کیوں سے ملاقات ہو جائے تو اس کے لیے کبھی موقع ملے کر کے دیکھ لیجئے گا آپ تھوڑا سا ان سے کچھ ملاقات ہو جائے کچھ سر ایک question کر لیجئے گا تو ایٹیٹیوڈ دیکھ لیجئے گا کہ ایسا ہوتا ہے کہنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں لیکن actually نہیں مانتے کہ result یہ ہے اب پھر result کیا ہوگا ان کا کل لیم بزن فیل حطام ہرگز نہیں یہ ضرور اس میں پھینکا جائے جو توڑ کر رکھ دے اب ایسی جہنم میں پھینکا جائے گا جس میں یہ توڑ کر رکھ دے گی توڑے گی تو کیسے تمہیں کیا معلوم کہ وہ توڑ کر رکھ دے گی تو وہ ہے کیا چی پھر اللہ نے ڈیٹیل بتا دی آج کل کی زندگی کے لحاغ سے کہ جو ہمیں سمجھ میں آ جائے چاہے اللہ کی بھڑکائی آگ جو دلوں تک پہنچیں آج کل تو ہم دیکھیں آگ لگتی ہے تو ہم مر جاتے ہیں جلدی لیکن وہا پھر موت بھی نہیں آئے گی اور وہ پھر دل کے اندر تک آگ پہنچ جائے گی یہ خاص طور پہ وہ منکرین جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کا انکار کر کے اس کا پروپیگنڈہ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ خاص طور پر انکر ریزلٹ ہے تو پھر فرما اِنَّهَا عَلَيْهِم مُوسَدَا یہ سرکش اس آگ اپنے فسے ہوئے ہوں گے فی عَمَدٍ مُمَدَّدًا اپنے ستونوں میں جھکڑ کر باندھے تو اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر لیں تھوڑے دن کے لیے ایک منٹ کے لیے کہ خدا خاصتہ ایسا ہو جائے مارا مام تو کیا خیال ہے یہ اچھی چیز ہے خود سوچ لیجے بس اور اسی طرح پچھلی صورت میں جو بتایا گیا کہ جناب آپ کی جو جنت ہوگی وہ جناب اس میں آپ کو جو بینفٹ مل رہے ہوں گے تو وہ کیسے ہوں گے آپ اس کو بھی ایک نظر کے لیے تصور کر لیں اس کو فیزیو تھیراپی کے سٹائل میں بلکہ آپ اس طرح اس طرح سے آنکھیں بند کر کے نظر تصور کریں کہ آپ اس طرح جنت میں جا رہے ہیں جس میں باغ ہیں پورا جو دل چاہے سب مل رہا جو بینفٹ ہے لائف ہے نہ کبھی غم ہوگا اور نہ کبھی کوئی افسوس ہوگا کہ کیا کر ویٹھے تو اس کے پاتھ خود ہم دیسینن لے لیں یہ میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کر لیجے دونوں کی اگزیمپل میں اور پھر سوچ لیجے کوشش کر لیں جو بھی کرنا چاہے اور اگر اگنور کریں گے تو جنم والا طرف ہی جائیں گے تو دیکھ لیجے جیسے جو بھی ذوق ہے اپنا اس طرح سے اپنے اپنے پریقے سے خود سوچ لیجیے جدا کر لہو خیر واسطن الجدا اپنے سوالات بلا تکلف بھیج جدا کرنا جدا کرنا